بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ دس سبق بوپ پڑھ رہے تھے اور آج ہم اسی کا کچھ حصہ پڑھنے والے مطلب کہ نائن سبق ہمارا چل رہے امرو اور نہیں تو آج ہم عربی سے اردو میں سینٹنس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا اور کوئی بھی ڈاؤڈس ہو تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو یہاں پر ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرنے والے ہم کو عربی میں سینٹنس دی آوا ہے ہم کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں لا تحضن علیہم لا تحضن علیہم انہم سموم بکمن عمیون فہم لا یرجعون ٹھیک ہے یہ کچھ کچھ اس میں قرآن کی بھی آیتیں ہیں تو وہ بیگنرز کے لیے سمجھنا تھوڑا سا وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ڈبل میننگ مطلب کہ ایک ہی لفظ کے عربی میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار الگ الگ طریقے سے مینی نکلتے ہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا جوئے بیگنرز جب ہوتے ہیں تو وہ کنشوز ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو زیادہ مطلب کہ اس کو بس آپ یاد کر لیں ایک طریقے سے ٹھیک ہے جب آپ اس عربی کے ماحول میں تھوڑا سا اور ڈھلتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کو اپنے آپ سمجھ میں آنے لگے گی ٹھیک ہے اس کی ہم کو عادت ہو جائے گی اس کی حیبٹ ہو جائے گی تو یہ چیزیں ہم کو ٹاف نہیں لگے گی تو اس کا کیا مطلب ہوا مدھ غم کر ان پر ٹھیک ہے لا تحزن علیہن ٹھیک ہے مدھ غم کر ان پر انہم بے شک وہ لوگ ہے نا بے شک وہ لوگ سمم بکمون عمیون فہم لا یرجعون گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں اور وہ نہیں لوٹیں گے لا یرجعون وہ لوگ نہیں لوٹیں گے ٹھیک ہے پھر سیکنڈ ہے اہدین السرات المستقیمہ ٹھیک ہے ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی اہدینہ ہم کو ہدایت دے ہم کس سے بولتے ہیں اہدین السرات المستقیمہ ٹھیک ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے ٹھیک ہے پھر تھرڈ ہے ہمارا لا تازعو ولا تضحقو ٹھیک ہے مت مزاق کرو ہے نا مت مزاق کرو اور مت حسو کس طریقے سے کچھ ہو گا یہ ایک منٹ پھر پورت ہے ہمارا افعلو الخیرہ واتقو اللہ ٹھیک ہے بھلائی کا کام کرو اور اللہ سے درو افعلو الخیرہ واتقو اللہ نا اچھے کام کرو بھلائی کے کام کرو اور اللہ سے درو پھر ففت ہے ہمارے پاس اقرائی ولا تلعبی ٹھیک ہے تو پڑ اور مت کھیل یہ کونسا تھی کہا کس کے لئے بولا جا رہا ہے یہ اقرائی ہے نا یہ مونس کے لئے بولا جا رہا ہے واحد مونس کے لئے بولا جلا ایک قراری تُو ایک عورت پڑھ اور تُو ایک عورت نہ کھین ٹھیک ہے پھر سکھتے ہیں اعمالو ان اللہ الا قل شئین قدیر جانو تم سب مرد تم سب مرد نہیں بھی لکھے یعنی کہ پلورل کے لئے ہی کہا جا رہا ہے یہ چیز کو کہ تم سب جانو یہاں پر میں نے تم سب مرد اس لئے لکھا یہاں پر کسی گا وہ دیا واہ ہے جانو تم سب کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ کی ہر چیز بنائی ہوئی ہے سیونت ہے ہمارا اقبلو شفاعتا ولا تاخذو ولا قدلا قبول کرو اللہ کی سفارش کو اور مت لو فدیا اللہ کی سفارش کو قبول کرو اور فدیا نہ لو ٹھیک ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اٹھت پر احبتو مصرن ہے نا احبتو مصرن مصر کی طرف مصرن مصر کی طرف اتر جاؤ ہے نا ہمارا حکمت دیا ہوگا حکمت دیا ہوگا نہیں حکمت دیا ہی ہے مصر کی طرف اتر ہو ٹھیک ہے پھر نائن ہے ادھو قلو حازہ القریہ ٹھیک ہے ادھو قلو حازہ القریہ داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں ٹھیک ہے پھر ٹینت ہے لا تتبدلو لا تتبدلو خبیصہ بتطویب ہے بتطویب ہے مت بدلالو بری چیزوں کو اچھی چیز کے بدلے ٹھیک ہے طیب ہے طیب یعنی کیا ہوتا ہے بہترین بڑیا اچھا طیب اور خبیص یعنی کیا ہوتا ہے اسی کا اپوزٹ یعنی برا اب نکہاں ہیں نیکسٹ ہے از ہبو معا صادق کم الہ فندوق واتش ربو نہیں سوری وہ شاربو ہے یہ شاربو ہے تین نکتے ہیں اس میں تھوڑا سا مکس ہو گیا وہ وشاربو لابانا معا ہوتی ہے جاؤ اپنے دوست کے ساتھ ہوتل کی طرف اور دودھ پیو اس کے ساتھ ٹھیک ہے فندوق یعنی ہوتا ہے ہوتل اب یہ لاس سے ہمارے پاس ٹویل سینٹنس افتحوا الباب الویتے وزہبو الال منشیل جریدہ ٹھیک ہے جریدہ کھولو گھر کا دروازہ اور جاؤ اخبار کے منشی کی طرف ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح سے میری ویڈیو تھی آئی ہو پا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا کوئی بھی ٹاؤٹ رہے سجیشنز رہے تو کمنٹ کر دیجئے ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ بہت ایزی وی میں آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کو سمجھا پا ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ جلدی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ